نمسکار دوستو انڈیا ایٹیو میں آپ کا سواگت ہے اور آج ہم بات کرنے والے ہیں روبرٹ وارڈرا کے بارے میں جو سونیا گاندھی کے داماد اور پریانکا گاندھی کے پتی ہیں ہم بات کریں گے کہ آخر وہ کون سا کارن تھا کہ روبرٹ وارڈرا نے اپنے پتا اور بھائی سے سارا رشتہ ہی ختم کر لیا روبرٹ وارڈرا کا جن 18 اپریل 1990 کو یوپی کے مراد آباد میں ہوا تھا ان کے پتا کا نام راجیند وارڈرا تھا جو کانسہ پیتل اور ہینڈی کرافٹ کا بزنس کیا کرتے تھے اور بہت بڑے مراد آباد کے ایک سپورٹ ویاپاری تھے راجیند وارڈرا کا بزنس یعنی روبرٹ وارڈرا کے پتا کا بزنس ہینڈی کرافٹ میں مراد آباد میں بہت سکسس تھا لیکن بعد میں وہ دلی صفت ہو گئے روبرٹ وارڈرا کی ماں کا نام میرین وارڈرا ہے جو سکوٹس ہے سکوٹ لینڈ کی ہیں روبرٹ وارڈرا کے بھائی کا نام ریچرڈ اور بہن کا نام میشیل ہے روبرٹ وارڈرا کے اپنے پتا کے پریوار کی اور سے اب کوئی بھی جندہ نہیں ہے سوائے روبرٹ وارڈرا اور ان کی ماں کے اپریل 2001 میں ان کی بہن میشیل کی ایک کار ہاتھ سے میں موت ہو گئی 2003 میں بھائی ریچرڈ نے خود کسی کر لی اور اس کے 6 سال بعد 2009 میں ان کے پتا راجیند وارڈرا کی دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی ہم نے اس ویردیو کی شروعات میں آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو بتائیں گے آخر وہ کون سا کارن تھا جس کے چلتے روبرٹ وارڈرا کو اپنے شادی کے بعد ہی اپنے پتا اور اپنے بھائی سے سارے رسطے ختم کرنے پڑے اور تناؤ اتنا پڑ گیا کہ وہ اپنے پتا اور بھائی کی شکل دیکھنے تک کو تیار نہیں تھے شادی کے بعد روبرٹ اور ان کے پتا کے بیش تناؤ ہو گیا تناؤ کا کارن روبرٹ کے پتا راجیند وارڈرا کا کانگریس پارٹی میں دکھل اندازی تھا روبرٹ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے پتا کانگریس پارٹی کے ویچاریک نیتیوں کا حصہ بنے اور اپنی حیثیت کا درپیو کریں لیکن ہوا وہی جس کا در روبرٹ وارڈرا پہلے سے ہی ستا رہا تھا اور شادی کے چار سال بعد ہی یعنی دو ہزار ایک میں روبرٹ نے نوٹس جاری کیا اور نوٹس میں لکھا تھا کہ میرے پتا راجیند اور بھائی ریچرڈ لوگوں کو تھکتے ہیں میرے پتا اور بھائی لوگوں کو یوپی کانگریس کامیٹی میں نوکری دلانے کا جھانسہ دیتے ہیں سممند یہیں سے اور خراب ہو گئے اس کے دو سال بعد ان کے بھائی نے آدم حدیع کر لی اور نوٹس کے نکلنے کے آٹھ سال بعد ان کے پتا کا بھی دل کا دورہ پڑھنے سے موت ہو گئی آج پریانکو اور روبرٹ وارڈرا ایک سفل پاریوارک جیون وطیت کر رہے ہیں روبرٹ کی راجیند میں ادھک دلچسپی نہیں ہے ان کا شوق فیشن اور رفتار ہے انہیں گولف کھیلنا پسند ہے انہیں سائیکلنگ پسند ہے اور ان کے دن کے شروعات ان کے جم جانے سے ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں جم جانا بہت ہی زیادہ پسند ہے وہ ٹائٹ ٹی شٹ اور ٹائٹ جینز پہننے کا شوق رکھتے ہیں انہیں بائیک چلانا، مہنگی بائیک اور ویدیس کی یاترہ کرنا بے انتہا پسند ہے روبرٹ اپنی ماں کے بہت قریب ہے اور یہی کارن ہے کہ آج ان کی ماں اپنے بہو بیٹے اور اپنے پوتے پوتی ریہان اور میرائیہ کے ساتھ ہی رہتی ہے آج روبرٹ وارٹا کے جیون کا قصہ بس یہی تک ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک لیں نمسکار